پی ٹی آئی نے عمر ایوب کو وزارت عزمہ کا امیدوار نامزت کر دیا ہے تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیز کا ٹاسک ملا ہے اسد کیسر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ دھاندلی کے خلاف سراپہ احتجاج ہیں جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں اور بیانی پی ٹی آئی آج شام تک احتجاج کی تاریخ بھی دے دیں گے ہم ان الیکشنز کو مسترد کرتے ہیں یہ دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا ہوا ہے جو جیت گئے ہیں وہ بھی پریشان ہیں دھاندلی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے عمر ایوب کو وزارت عزمہ کا امیدوار نامزت کر دیا ہے تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیز کا ٹاسک بھی ملا ہے اسد کیسر کا یہ کہنا تھا کہ دھاندلی کے خلاف ہم سراپہ احتجاج ہیں اور جو سراپہ احتجاج جماعتیں ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے مزید احتجاج کس طرح کیا جائے گا اور ان کی تاریخ کیا ہوگی آج شام تک بانی پی ٹی آئی اس حوالے سے فیصلہ کریں گے انہوں نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلہ ہوا تھا اور ان انتخابات کو ہم مسترد کرتے ہیں اور وزارت عزمہ کا جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہے وہ عمر ایوب کا نام سامنے آیا ہے انہوں نے عمر ایوب کا نام بتایا ہے جو کہ وزارت عزمہ کی امیدوار ہوں گے